دوستو نمشکار لازٹ ویک ہم نے کچھ ڈیفیکلٹ ہپ ریپلیسمنٹ کی کیسیز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے ان کے ایکس ریز ہم نے آپ کو دکھائے تھے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے ان سجریز میں کیا 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 مشکل آئی اور ہم نے ان کو کیسے منیج کیا تو یہ تین کیسیز تھے سلوچنا جی دیویندر اور دیسری پیشنٹ تھے سشما تین پیشنٹ تھے جن کے بلکل ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیسیز تھے اور ان کے ڈیفرنڈ ٹائپ کے امپلانٹس ہم نے یوز کیے ہیں تو اس سے آپ کو کافی آئیڈیا ملے گا کہ آپ کو بھی شاید کچھ اس طرح کی تکلیف ہے اور اس میں یہ ایسا کرنا چاہیے تو دیکھتے ہیں ان کے سجری کے بعد کے ایکس ریز سشما جی کا یہ ایکس ریم دیکھ رہے ہیں سجری کے بعد تو اس میں ہم نے یہ پرانا کپ یہاں سے ہٹایا ہے اور پوری ڈیفرنڈ اس کے اندر تکلی ہے نون سیمنٹڈ کپ لگایا ہے اس میں تین سکروز بھی ڈالیں بہت اچھی نہیں تھی بہت سارے ٹوٹے وائر تھے ہم نے نکال دیا ہے اور اس ٹروکینٹر کو پروپرلی رپیر کر دیا ہے کچھ پیسیز ابھی دیکھ سکتے ہیں بہت دیار انسائیڈ دا بون ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جیسا کی سیمنٹڈ امپلانٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے جب ہم نے اس سیمنٹڈ امپلانٹ کو ہٹایا تو پوری بون یہاں پر ڈیمج تھی اس کو ہم نے نمبر ون لانگ سٹیم ڈالا ہے دوسرا اس کو وائر سے ٹائے کر دیا ہے تاکہ وہ ہڈی اپنی جگہ پر جڑی رہے اور جو سٹیم ہے اس کے اوپر گرپ بنی رہے تو یہ ہے فائنل پکچر اور پہلے ہی دن سے ان کو ہم نے ویٹ بیرنگ یعنی وزن ڈال کر چلنا شروع کروا دیا ہے دیو اندر کا آسائجری کے بعد کا ایکس رے اس میں یہ ہم نے نون سیمنٹڈ ساکٹ یوز کی ہے یہاں پر اور ایک سکروو بھی ڈالنا پڑا کیونکہ بون تھوڑا سا کمپیٹیبلی ساوٹ تھی یہ ہم نے ایک بہت ہی بہت ہی ویل فٹنگ سٹیم ان کا ڈالا ہے جو لارجس سائز ہمارے پاس آویلیبل ہے کیونکہ آسٹیوپوروٹک بون ہوتی ہے اس میں سپیس کافی ہوتا ہے اور دیو اندر کے کیس میں ایسا نہیں ہے اور پہلے ہی دن سے ان کو ہم نے فل ویٹ بھرنگ یعنی کی پورا وزن ڈال کر چلنا شروع کر آیا ہے اور یہ ایکس رے ہے سلوچنا جی کا جو پچھلے پانچ سال سے بیڈ پر تھی ان کو چلنے فٹنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اس عمر میں ہپ کی سجری یعنی کی ہپ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے بٹ ان کا دیکھئے ہپ ریپلیسمنٹ ہم نے کیا ہے اور نون سیمنٹڈ سٹیم یوز کیا ہے عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ سیونٹی پلس ہے تو اس میں ہم نون سیمنٹڈ سٹیم یوز نہیں کر سکتے ہمیشہ سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہم بالکل استعمال نہیں کرتے ہیں سو وی آر بیسیکلی چینجنگ دا کنسپٹ اگر کبھی ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پر ہم سیمنٹڈ سٹیم یوز کرتے ہیں تو ریویزن is almost impossible تو ہمیں ساری آپشنٹ پیشنٹ کے لیے کلوز نہیں کرنی ہے تو ہمیں ایک ایسا ایمپلانٹ دینا ہے جو ایک تو نقصان نہیں کرتا ہے دوسرا فیوچر کے لیے کو اگر کوئی ساجری کی ضرورت پڑتی ہے تو that becomes easier